اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت علی کے بہت ہی مشہور تو اقوال شیئر کرنے والا ہوں اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا کیونکہ ان چند باتوں میں سے اگر آپ کی ذہن میں کچھ باتیں بیٹھ جاتی ہیں تو آپ اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی خوش رکھ پائیں گے بس سورہ سوچنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہوگی سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہے احلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالہ ہے تالہ کھلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے لیکن اس غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے جو چیز اپنے لئے پسند کرو وہ دوسروں کے لئے بھی پسند کرو ہر بات میں ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور نجائز کاموں سے روکے گا تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل اوٹوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بولتا دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے اگر سر پر چرہاؤ گے تو قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کے لئے نہیں ہوتی خوشی انسان کو اتنا ہی سکھاتی ہے جتنا غم سکھاتے ہیں طبیعت کی نیرمی اور صحاوت انسان کو دشمن کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تم کو خود نہ بلائیں اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول کیے جائیں گے جو اس شخص سجدوں میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے ازاد ہو جاؤ گے اور کامیاں بھی تمہارے قدم چومیں گی ہر انسان کے عزت اور اس سے محبت کرو کیونکہ ہر انسان کے اندر اللہ کی کوئی نہ کوئی صفت موجود ہے اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گرانے سے تعلق رکھتے ہو اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے اس سے کچھ مت چھپاؤ جو تم پر اتبار کرتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے اسے چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو پہچانے کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بروسہ نہ کرنا کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے ہوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے ہوش ہیں کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانبات دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمیندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیچ بودیں سچ بات کی پہلے نشانی ہے اس کی ہمیشہ محالفت ہوتی ہے جس کی کوئی محالفت نہیں کرتا وہ قطن حق نہیں ہے ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے زندگی کے ہر مور پر صلحہ کرنا سیکھو کیونکہ جکتہ وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے اکرنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے مال یا جان کا چلا جانا نقصان نہیں انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے جو تمہارا غصہ برداشت کر لے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے اگر کسی کا ظرف ازمانہ ہو تو اس کو عزت دو وہ عالی ظرف ہوا تو آپ کو عزت دے گا اور کم ظرف ہوا تو خود کو عالی سمجھے گا ڈرگ نقامی سے ملا ہوا ہے مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو روز دیکھتا ہے کہ اس کی سانس اور عمر کم ہو رہی ہے اور وہ اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتا یہ دنیا کتنی عجیب ہے اماندار کو بے فکوف بے امان کو اکلمن اور بے حیاء کو خوبصورت کہتی ہے کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے کیونکہ کشتی جب تک پانی میں رہتی ہے ہوب تیارتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا سمندر پر پتھر پھینگنا مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی پر غرور نیکی کیوں تباہ کر دیتا ہے اچھے لوگوں کی ایک ہوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں یاد رکھنا نہیں پڑتا وہ یاد ہی رہتے ہیں رشتے کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے بے ایب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے صحاوت عزتوں کی حفاظت کرتی ہے جس نے کسی کو اکیلے میں نصیحت کی اس نے اسے سنوار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیحت کی اس نے اسے مزید بھگار دیا جہاں عزت سچائی اور حلوس نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ پر ہاؤ ورنہ تمہارے تنہائی تمہاری بہترین ساتھی ہے اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی نرازگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے یہ زندگی دو دن کی ہے ایک دن تمہارے حق میں اور ایک دن تمہارے محالف جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے محالف ہو اس دن سبر کرنا معاف کرنے کی عادت اور خونسلہ پیدا کرو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کے کناہوں کی پردہ پوشی کی اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے اگر تو اقل سیکھنا ہے تو پرندو سے سیکھو کہ جب شام کو وہ گھر واپس جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا ہے اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بھاکشتا ہے دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے اور دوسرا گھرور سے بوکھے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو سب سے بہترین لکمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے جو پاک نامر پر تحمد لگاتا ہے اسے سلام مت کرو موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی مت کرو حق قیامت تک حرکت میں رہتا ہے اگر دوستی تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے طاقتوار انسان ہو دوستو اگر آپ یہ پوری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان اقوال پر عمل کرنے کی بھی ضرور کوشش کیجئے گا ہو سکتے اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ فرصہ پر شیئر کریں اپنا اور اپنے سار سار دوستوں کا بہت سارا خیال رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ